بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ چودہ مارچ یعنی کہ بور رہی چودہ مارچ گزر چکی ہے تو چودہ مارچ سے آپ یعنی کہ ایک دن ہو گئے ہیں دو دن ہو گئے ہیں آپ کو جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی ٹائم کے حساب سے آپ بھائی اب بھی خود مختار ہو چکے ہیں سعودی عربیا میں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں دائیں طرف چلوں گا تو آپ بھائی دائیں طرف ہی چل دیں گے اپنی مرضی کے حساب سے کوئی ڈنڈے والا آپ کے پیچھے نہیں ہوگا کہ بھائی طرف چال میں ترکو بور رہا ہوں تو بھائی طرف ہی چلے گا جیسے کہ پہلے ہوتا تھا ابھی یہ تمام ترکوانین ایسے ختم کر دیئے گئے تھے یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رکھا تھا یہاں پر آپ کو میں کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا خاص کر کچھ بھائی مجھے کافی کمیٹ کر رہے تھے آپ بھائیوں کے کافی سوالات ہیں اس کے اوپر کے حروب والوں کا کیا ہوگا یعنی کہ جن کے حروب ہو چکے ہیں پہلے سے یا ابھی آگے کسی بندے کا حروب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے متعلق مکمل ڈیٹیل شیئر کر دوں گا اور وہ تمام بندے ان کے متعلق آپ کو پہلے ہی بتا دوں میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ خود مختار ہو چکے ہیں آپ دائیں طرف آپ کی مرضی ہے آپ دائیں طرف ہی چل سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے متعلق وہ بندوں کو یہ فائدہ نہیں ہوگا یہ ان کو شاید ابھی بھی بھائی طرف ہی چلنا پڑے وہ کون سے ہیں جن میں بھائی سائے خاص ہیں گھر کی خادم ہیں ہارس ہیں اور دوسرے جو مظہر وغیرہ میں کام کرتے ہیں میرے بھائی یعنی کہ خفیل کے خود کے بھائی پرسنل ویزے جو ہیں ان پر یہ قانون لاغنی ہے ان تمام طرح افراد کو ابھی بھی وہاں پر ہی کام کرنا ہوگا ان کو یہ سہولیت مجسر نہیں ہوگی اس کے بعد دوسری طرف بات کر لیتے ہیں وہ تمام طرح بھائی جو بھائی کسی ایگریمنٹ کے تھرو ابھی بھی کام کر رکھے ہیں یعنی کہ ادھر پاکستان سے دو سال کا ایگریمنٹ کیا ہے تو ادھر آئے ہیں کام کر رہ ایک سال بارہ ماہ چودہ ماہ سولہ ماہ ہوئے ہیں تو وہ دو سال تک بھائی وہاں پر ہی کام کریں گے یا آپ نے کوئی بھی ایگریمنٹ کیا ہوا کسی کے ساتھ تو آپ اس ایگریمنٹ کے تحت اتنی دیر تک وہاں پر ہی کام کریں گے جہاں پر آپ بھائی پہلے سے لگے ہوئے ہیں اگر آپ کا ایگریمنٹ بکہ رہا ہے ختم ہو چکا ہے تو پھر تو آپ بھائی ازاد ہے جیسے میں نے آپ کو بول دیا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں حروب والوں کے مطلق سب سے پہلے میں آپ کو حروب کے مطلق ب بھائی بتا دو حروب آپ کو پتا ہے جی جب بندہ اپنے کفیل سے رابطہ نہیں کرتا ہے بھاگ جاتا ہے کہیں اور اپنی مرضی کا کام کرتا ہے پہلے چودہ مارس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں بھائی ابھی کی نہیں ابھی تو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہا تھا ازاد ہی سی بات ہے کفیل اسے اگر پندرہ سو سولہ سو دو ہزار دیتا تھا تو وہ باہر سے پچی سو تین ہزار لے رہا ہے تو کفیل پھر بھائی اس کی مطلوب ڈ پھال دیتا تھا کہ یہ بندہ مجھ سے فرار ہو چکا ہے یہ میرے بھائی کسی بھی معاملے میں نہیں ہے اگر یہ کوئی غلط کام بھی کرتا پکڑا جاتا ہے تو میں اس کا مصول کسی قسم کا نہیں بنوں گا یہ ہوتا ہے جی حروب لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے آپ کو پتا ہے جی اس بندے کا اکامہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اس کفیل کا اگر میں کسی کفیل کے پاس ہوں یا آپ کسی کفیل کے پاس ہے آپ بھاگ جاتے ہیں آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے پھر آپ کا کفیل آپ کا حروب بھی نہیں د سکتا ہے صرف اور صرف وہ ادھر بتا سکتا ہے کہ یہ بندہ بھائی میری طرف سے چلا گیا تو وہ آگے سے یہی بولنگے کہ اس کا اکامہ تو اکسپائر ہے تو اکامہ لگا اس کے بعد اس بندے کا حروب دے اس کے بعد اس بندے کا ہم حروب کر دیں گے تو بھائی بات کروں گا حروب والوں کے مطلق جن بندوں کے پہلے سے حروب ہو چکے تھے ان کو آپ کے بہت سے کمنٹ آئے تھے مجھے اس کے اوپر کہ بھائی کیا ہمارا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا حروب ختم ہو جائیں گے تو ایک سندھی بھائی ش شاید میں ان کی ٹک ٹک پر ویڈیو میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ سعودی ریبیا کے مقیم ہے یہاں پر سعودی سعودی مانے جاتے ہیں ابھی وہ اس کے مطلق میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی وہ بتا رہے تھے کہ بھائی چودہ مارچ کا انتظار کرو چودہ مارچ کے بعد آپ کے لیے بھی اچھی خبر آئے گی تو ان تمام بندوں کے لیے جن کے پہلے سے حروب ہو چکے تھے ان کے لیے خبر یہی ہے کہ نظام العمل سعودی کے طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی تمام تر ایسے افراد جن کے پہلے سے خروج لگے ہوئے تھے چودہ مارچ سے پہلے کے ان کے خروج ویسے کے ویسے ہی رہیں گے یعنی کہ ان میں بھائی کوئی کسی قسم کی عدرد و بدل نہیں کی جائے گے ان کے خروج ختم نہیں کیے جائیں گے سوری خروج بھائی حروب ختم نہیں کیے جائیں گے ان کے حروب ویسے کے ویسے ہی رہیں گے ہاں اب چودہ مارچ کے بعد سے کوئی بھی کفیل اپنے کسی بھی بندے کا حروب نہیں دے سکتا ہے بس شرطے کے اگری میڈنا آپ کا ہو اور اس کے علاوہ آپ بھائی ان معنوں میں نہ آتے ہوں جیسا کہ میں نے آپ کا بول دیا سائے خاص وغیرہ جو ہارس وغیرہ کے معنے ہیں تو ان معنوں میں نہ آتے ہوں آپ کا ایگری میٹ نہ ہو اس بندے کے ساتھ آپ کا حروب ہو ہی نہیں سکتا ہے ابھی کسی بھی کسی بھی معاملات میں کہیں آپ کا دل چاہے کہاں آپ کا بائی من کرے آپ دائیں چلے بائیں چلیں آگے چلیں پیچھے چلیں جو مرضی کھائیں جو مرضی کام کریں جہاں مرضی جائیں آئیں آپ کو کوئی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہوگی بس شرط ہے کہ بھائی آپ کا اقامہ تو بھائی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور لگا ہونا چاہیے ڈیجیٹل اقامہ بھی آج سے مطارف کروا دیا گیا یعنی کہ آج سے وہ بھی بالکل ہوگی ہوگا تین ماہ کا ایک ماہ کا چار ماہ کا چھے ماہ کا وہ بھی بھائی لگنے شروع ہو گئے ہیں چودہ مہات کے بعد سے اس کے متعلق بھی آپ حریب ساتھیں کہ مکمل ڈیٹین سے ویڈیو شیئر کر دوں گا تک تک کے لیے اللہ حافظ